بڑی اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لیگل کمیورٹی کا جو سب سے بڑا بڑی ذمہ داری ایک معاشرے میں ہوتی ہے وہ قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہوتا ہے آئین کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے رول آف رو رول آف رو امپوز کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ سپائیوں کی طرح اس کی حفاظت کرنی تھی اس وقت میں یہ جانتا تو نہیں جنرل زیا کا کیسا وقت تھا میں نہیں جانتا کہ وہ میں نے سنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بڑا مشکل بڑھ گزرا تھا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں میں اپوزیشن میں تھا میں نے کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھ رہی جو آج ہو رہی ہیں کسی پلٹیکل پارٹی سے مشرف کے دور میں اس طرح کی ہیومن رائنٹس وائلیشن نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہیں اب تک اب تک ہمارے میں تین ہزار کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے لیکن اس کے علاوہ ایک تو پکڑا ہوتا ہے کارکنوں کو انہوں نے گریز کے زمانے میں بھی دو پلٹیکل ورکرز نے ان کو پکڑتے تھے لیکن تشدد نہیں کرتے تھے پلٹیکل ورکرز پہ تشدد کبھی نہیں ہم نے سنا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں پلٹیکل ورکرز کو پکڑتے ہیں ان کے پر تشدد کرتے ہیں آزم سعادی کو انہوں نے پکڑا ایک سینیٹر کو اس کے اوپر انہوں نے جو پہلے مارا اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر یہ یاد رکھے ایک ٹویٹ تھی اس نے ایک سچ لکھا جنرل باجہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے آئنا روٹو دے گئے اس نے سہروں چوروں کو ماف کر دی اب یہ تو فیکٹ ہے اس کے اوپر ایک سینیٹر کو انہوں نے تشدد کیا جو اس کو کپڑے اتارے اور جو اس کو گھر میں اس کو مارا مختلف حضاوتوں میں پھراتے رہے اس سے پہلے شہواز گل اس سے بھی یہ کیا چھوٹی سی اس کی سٹیٹمنٹ تھی فوجہ عاصم نے بلکل وہی سٹیٹمنٹ دی اور اس کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا گیا اور اسے اس کو عدالتوں کے چکر لگائے حسان نیازی فعاد چودری کئی صحافی عرشد شریف باقی صحافیوں کو جمیل فاروقی کو توچر کیا گیا اور یہاں جو باہر لوگ کھانات دیتے ہیں یا لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو اٹھا لیتے ہیں ایک حلوہ پوڑی سپلائی کرتے تھے لوگ ان کو اٹھا لیا کسی نے یہاں اپنے طور پر افتاری کے بر کھانا لے کیا دا تھا اس کو آٹھا لیا دو دن دو دن سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیا ابھی وقاس ایک نوجوان ہے وہ بچارے کھانا بھی دیتا تھا سوشل میڈیا میں اکٹر تھا اس کو غیب کر دیا مشوانی کو آٹھ دنوں کے لیے غیب کر دیا کئی پتہ نہیں چلا کدھا گیا اور ابھی آٹھ اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو غیب کیا اگر اپنے پکڑ کے اٹھا لیا اس کے علاوہ علی زہدی علی امین ہر روز کسی نئے آدمی کو یہ پکڑ لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر چارجز لگاتے ہیں اور یہ ساری وائلیشن ہیں کسی بھی دنیا میں پہلے آپ وارنٹ دکھاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کیا وجہ ہے کبھی اس طرح کوئی نہیں اٹھاتا یہاں گھر میں جو میں نے آئے پوری فوج کی فوج ہزار پولیس رینجلز پہنچ گیا تو وہ ایشو آپ مقلعہ کمیونٹی ہیں آپ نے جانتے ہوگے ایک میجسٹریٹ نے کہا جناب عمران خان نے وہاں اسلامباد میں کسی کیس کے لیے پیر ہونا اس کو وکیلوں نے کہا کہ اس عدالت میں نہیں جا سکتا وہ جو ایف ایٹ کی کچھئری اسلامباد کیونکہ وہاں دو دفعہ دہشت گردی کیا حملے ہو چکے بتایا اس سے کہ وہاں کوئی سیف نہیں ہے آپ بلکل کوئی پوٹیکشن ہی نہیں ہے گورنڈ بیسے پوٹیکشن نہیں دے رہی ہماری سیکیورٹی کام آپ بلکل کسی قسم کیا ہم آپ کو پوٹیکشن نہیں دے سکتے جگہ ایسی ہے تو جب اس کے باوجود انہوں نے وہ بارنٹ لگا دیا کہ اٹھارہ ہم مارس کو پیر ہو ادالت کے سامنے تو ایک آکے دیا ہی دیا آکے بارنٹ لیا ہے جبکہ وہ کام نہیں ہے انسپیکٹر کا اس کے بعد وہ وارنٹ تھا بھنی گانہ کا وہ یہاں یہاں لیا ہے وہ بھی بلکل غلط تھا اس کی پروسیڈیر بھی غلط تھی پھر پولیس پہنچ گئی یہاں ٹیئر کیسنگ شروع ہو گئی تو جب میں نے وکیل بلائے انہوں نے کہا اشتیار کے خان نے کہا یہ سیپل چیز یہ ہے آپ مشورٹی پونٹ دے دیں کہ آپ وہ پہنچ جائیں گے تو انیس نہیں کر سکتا ہے یہ سیول گرمیل پروسیڈیر کورٹ کا سیکشن سیمٹی فائیو ہے آپ نہیں پکڑ سکتے وہ پہلے وہ نہیں یعنی وہ لے ہی نا سی سی پی آفیس گئے وہ لے نا اس سے شروعٹی پونٹ بدنیتیں وہ صرف کچھ اور تھا اور پورا حملہ کر دیا چوبیس پچیز گھنٹے یہاں گھر کے اوپر حملہ پولیس لوگوں کو بھی انجری ہو رہی ہے اور پھر ہمارے پوری کیسز کر دیا اس سے پہلے وہ زلد شاہ کو قتل تشدل سے کر دیا یہ کبھی ایسی چیزیں ہوئی نہیں میں اسلام آبا جاتا ہوں میرے گھر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں دہور ہائی کورٹ واضح طریقے سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں جانے سرچ وارنٹ لے کے تو ایک آپ کو اس بی کا نام لیتا ہے اور ایک ہمارا ہمارا یہاں سے ریپ ہوگا اس کے اس کے ذریعے گھر میں سرچ کی جائے اگلے دن دروازہ توڑ کے چالیس پچاس پولیس بھوٹ جاتے ہیں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں مارتے ہیں یہاں سارا چوری کا گھر کو چیزوں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ کوئی کانون کی تحت نہیں ہو رہا یہ سیدھا سیدھا جنگل کا کانون ہے اور ہر روز ان کے پلان بنتے ہیں کہ کسی طرح تیریقی انصاف کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ لنڈن پلان بنا ہوئے ہے اس نے شولوٹی نواز سیم کو کسی نے دیتی کہ آپ فکر نہ کریں ہم نئے ساروں کو پی ٹی آئی کو بلکل کمزور کروں گا اور پھر آپ کے سارے کیسز معاف کر کے تو الیکشن یا لڑنے آگئے یہ ساروں اس لڑنڈ پلانٹ کا حصہ تو اس کے لیے بکلا کو پوری طرح موبرائز ہونا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی باردہ تھوئی سپریم کورٹ پہ اب سارے مجھے میں سبتا ہوں کہ کل کا جو راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی ہے بہت بہت بڑی ایچیپنٹ جس میں جو قوالیٹی تقریروں کی اور جو بکیل آئے میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے بہت ہائی قوالیٹی کی گفتگو ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب ایک چیز پہ متفقت ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش رہی ہے نائنٹین ڈے ایلیکشن سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش رہی ہے جس میں جو سب سے امپورٹن چیز کی سب سے امپورٹن فنڈمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو گورٹ اس کے بعد باقی سارے فنڈمنٹل رائٹ ساتھ ہیں یہ سب سے اہم رائٹ ہے اور ابھی تک گفنڈی مان رہی ہے وہ ایک ان کا اہم اہم کانہ ایک بدماش ایک گنڈے کو انہوں نے انٹیریر میں سے بنایا ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کریں گے سپریم گورٹ کا فیصلہ آگے ہیں تو یہ جو سارا اسولٹ ہو رہا ہے رول آف لوگ کے اوپر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی کوئی یہ بیکٹم آئیز کیا جا رہے ہیں یہ اصل میں ساری قوم کے لیے ایک بہت ہی خطک رہاک چیز ہے کہ جب آپ کے آئین کے اوپر عمل نہیں ہوگا جب طاقتور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آئین کی شک میں مانوں گا یہ نہیں مانوں گا تو اس کے قانون تو ختم ہو گیا ہم ان پر ہے تو وہ تو جنگل کا قانون ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج قانون تو ہے ہی کوئی نہیں ہے آپ یعنی کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ایک سو چالیس کیس جو میرے اوپر عمل نے کی ہے پندرہ کیس ایک دن میں کوئی بڑے سے بڑا بھی خطرناک دہشت گل بھی ہو اس کو پر بھی پندرہ دہشت گلنے کی کیس ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ دیکھیں آنے والے دن بڑے چیلنج ہیں ہیں ان دنوں میں آپ کو سب کو کمیونٹی کو بہت آگے نکل کے کھیلنا پڑے ہیں کیونکہ اصل میں رول آف راو کی جنگ ہے سڑکوں کی اوپر جنگ نہیں ہے یہ اصل میں رول آف راو کی ہے جو پہلا راؤنڈ ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ پہلا راؤنڈ تو وہم جیت گئے ہیں ان کی پوری کوشش تھی جس طرح اور ابھی بھی کوشش کریں گے کیونکہ اصل میں الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں یہ الیکشن میں ان کا وہ آل ہے جب ہم چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے تو تو جب وہ نے ایک ٹیم ہارے لگتی تھے نا تو وہ بٹے اٹھا کے باگ جاتے تھے کہ جی ہم میچیں نہیں کھیلیں گے ہم مجھے واپس بلا رہے ہیں بٹے کہ ہم میچیں نہیں کھیلیں گے یہ وہ حال ہو ہوا ہے بٹے اٹھا کے باگ گئے کہ جی ہم نے میچیں نہیں کھیلتا کیونکہ پتہ ہے کہ بہت بری طرح پھیٹا پڑنے والے ہیں اس لیے اس لیے بس میں نے آیا آپ سب کو خوشاندیت کہنا تھا یہاں اور آپ کو سب کو کہنا تھا کہ یہ جو آنے والا یہ بہت امورٹن ٹائم ہے کیونکہ یہ ہم ایک ٹراؤس روڈز پہ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان آئے اور یہ اگر ہم یہ اس جنگ کو جیتیں گے جو انشاءاللہ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اور اس لیے کہ عوام میں جو شعور پیدا ہو گیا یہ کبھی پہلے نہیں سوشل میڈیا نے جو لوگوں کو جگا دیا ہے یہ کبھی ایسے پہلے نہیں تو جس طرح کا شعور ہے یہ عوام اب جو مرضی آپ کرنے گئی آپ اس کو روک نہیں سکتے عمران تیرے چاند صاحب میں پھر ساکتا بہت شکر گذاروں آپ کی انسائی پیش پہ آپ کو شکر گذاروں ہاں میں نے کہہ رہا تھا کہ علی بیم گرنپور کا ٹیوزڈر کو سرگودہ میں کیس ہے وہ ہم اب سب کو کہہ رہا ہے کہ بڑی ہیوی ہو تو سپرائج کیونکہ وہ ہمارا ایک مین سیکرٹی جنرل نے تھا کے بی کا تو یہ بڑا اور تو علی زیدی جو کہ سندھ کا پریزرنٹ میں جان کے انہوں نے ان کو پکڑا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں ٹاپو راج ہے یا یہاں کوئی جنگل کا راج ہے تو اس لیے ان کو ہم نے سپورٹ پورا کر رہا ہے علی بیم گرنپور ٹیوزڈر کو پہنچ رہا ہے شکریہ